بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے بھی تک ہماری چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بھی لیکن پر کلک کیجئے تیز بھاگو زگزگ انداز میں امران نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بیتہ ہشہ انداز میں وادی کی مخالف پہاڑی کی طرح دور پڑے ان کے بھاگنے کا انداز بلکل پہاڑی خرکوش سو جیسا تھا لیکن ابھی وہ درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ یک لخص فضاء میں ترتراہٹ کی آوازیں گوندی اور اس کے ساتھ ہی جوہان کے موسے ایک کراہ نکل گئی وہ ایک جھٹکا کھا کر لڑکا آیا اور دوسرے لمحے سمل کر ایک بار پھر دور پڑا جبکہ باقی ساتھی اسی رفتہ سے دورتے چلے گئے دوسری بار ترتراہٹ کی تیز آوازیں سنائے دی اور اس بار جوانہ کی سیخ سنائے دی جوانہ کے بعد سفدر اور پھر جولیا کی چیخ کی آواز سنائے دی ایمان سب کچھ سن رہا تھا اس نے ہوت بیچ رکھے تھے یہ اس کے ساتھیوں کی چیخیں تھی لیکن اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے فائرنگ مسلسل جا رہی تھی اور ایمان کو یوں محسوس ہوا جیسے کئی گرم سراخیں اس کی رانوں اور پنڈلیوں میں اتر گئی ہوں اس کے جسم میں جھٹکے کھائے لیکن وہ رکا نہیں دورتا چلا گیا فائرنگ تین اپطراف سے مسلسل ہو رہی تھی لیکن وہ اب قدر محفوظ ہو چکے تھے کیونکہ وہ چٹانوں کے بلکل قریب پہنچ گئے تھے اور پھر اس کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھیوں کے ایکشن کا آغاز ہو گیا سٹک سٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی دھماکوں سے یکے بعد دیکھ رہے تمام سرچ لائٹیں بجتی چلی گئیں اور وادی میں اندھیرہ چھا گیا پھر بھموں کے خوفناک دھماکیں شروع ہوئے اور چٹانیں ہوا میں اڑتی ہی محسوس ہوئیں اس کے ساتھ ہی دور سے تیز فائرنگ کی آوازیں مسلسل سنائی دینے لگی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں لڑا پڑی ہوں چند سیکنڈ بعد اوپر آسمان پر میزائل چلنے کی آوازیں سنائی دی اور پھر تین اطراف میں انتہائی خوفناک دھماکیں ہوئے اور ان دھماکوں کے ساتھ ہی وادی میں ہونے والی فائرنگ بند ہو گئی امران نے اس دورہ نیلے رنگ کی پسٹل کی نال اس تکونی چٹان کے درمین میں رکھ کر اس کا ٹریکر دوا دیا اس کے ہاتھ کو ایک زردہ جٹکا لگا اس نے پسٹل ایک طرف کھیکا اور بجلی کسی تیزی سے اس نے وہ سپری پمپ نکالا اور اس کا باریک مو چٹان میں نیلے پسٹل کے فائر سے ہونے والے سراخ میں رکھ کر اس نے پمپ کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا دوسرے لمحے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماک ہوا اور یہ تکونی چٹان اڑ کر سالم کی سالم اس وادی میں جا گئی امران نے جیب سے ایک سیارنگ کا چپٹا پسٹل نکالا اور اس کا رخ دہانے کی طرف کر کے اس نے ٹریکر دبا دیا دہانے پر ایک لمحے کے لیے تیز سولے سے ابرے اور پھر دوسرے لمحے سولے بجھ گئے اور فضاء میں ایسی بدبوس ہی پھیل گئی جیسے پچھا چمڑا جلایا جا رہا ہو امران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا بندل نکالا اور کسی ماہر بولر کی طرح ہاتھ بھوما کر اس نے وہ بندل اندر پھینک گیا راستہ کھولو امران نے بندل پھیکتے ہی چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی ان سے کچھ فاصلے پر انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ سب اس طرف کو دھوڑ پڑے دوسرے لمحے ایک ہی کر کے وہ اچھل اچھل کے گار کے دہانے میں داخل ہوئے اور تیزی سے آگے کی طرف دھوڑتے چلے گئے یہ سب کچھ چند منٹوں میں ہی ہو گیا تھا اس راستے میں گھپ اندھیرہ تھا لیکن وہ سب اس طرح دھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جیسے وہ اس درگہ سے واقف ہو کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد امران رک گیا جولیہ اور سوالحہ کو کامیابی کا کوشن دے دو جوزف امران نے مڑ کر کہا جوزف ضخمی ہو گیا ہے امران صاحب انہیں کوشن میں دیتا ہوں کرپن چکیل کی آواز سنائی دی اب گھپ اندھیرے میں انہیں ایک دوسرے کے حولے نظر آ رہے تھے اور کون کون زخمی ہوا ہے امران نے تیزی سے واپس مڑتے ہوئے کہا چوہان بھی زخمی ہے تنویر کی آواز سنائی دی اس دران کرپن چکیل نے آگے بڑھ کر جوزفی کلائی پر بندی ہوئی رسٹ ووچ اتارنے شروع کر دی یہ میں کر دیتا ہوں تم باہر دہانے کا خیال لکھو امران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور کپن چکیل سر ہلتا ہوا واپس مڑ گیا تنویر نے چوہان کو نیچے لٹایا اور پھر وہ بھی کپن چکیل کے پیچھے واپس مڑ گیا امران نے سب سے پہلے تو گڑی کے ایونٹ بٹن کو مخصوص انداز میں کوشن دیا اور پھر اس نے ٹھٹول کا جوزف کی حالت کو چیک کرنا شروع کر دیا اور دوسرے لمحے اس کا ذہن بھگ سے وڑ گیا جوزف کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اسے کئی گولیاں لگی تھی اور اس کا سانس اکھر رہا تھا اس نے کان اس کے سینے سے لگا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ہونے والے دھماکوں میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی جوزف کا دل دھڑک رہا تھا دوئیس کی دھڑکن کافی سوس تھی لیکن بہرحال وہ دھڑک رہا تھا جوزف زندہ تھا اور امان کیوں مجھ سے بے اختیار ایک تمیل سانس نکل گیا اسی لمحے کسی کے دھڑنے کی آوازیں سنائے دی عمران صاحب بے شمار فوجی ہر طرف سے وادی مدتر رہے ہیں اور انہوں نے گار کے دہانے کو چیک کر لیا ہے کرپٹین چکیل کے آواز سنائے دی چلو جلدی کرو تنویر کو بلاؤ اور ان دونوں کو لے کر اس سرنگ میں دھوڑو عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اسی لمحے تنویر بھی دھوڑتا ہوا واپس آ گیا عمران ہمیں ہر طرف سے گھیڑ لیا گیا ہے ان کی اتعداد بے شمار ہے تنویر نے تیز لہجے میں کہا تم جو زفر اپنے دوسرے ساتھیوں کو اٹھا کر دوڑو میں ان کا بندوبست کرتا ہوں جلدی کرو عمران نے تیز لہجے میں کہا عمران صاحب آپ کیپٹین چکیل نے احتجاج بھارے لہجے میں کچھ کہنا چاہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کسی تیزی سے مڑ کر واپس دہانے کی طرف دوڑ پڑا اس نے دہانے میں آ کر ایک لمحے کیلئے باہر کا جائزہ لیا باہر واقعی بے شمار فوجیے کٹھے ہو رہے تھے اور چاروں طرف سے مزلسل وادی میں اترتے چلے جا رہے تھے اسی لمحے اسے دور سے کسی کے چکنے کی آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن میں فوراں ایک خیال آیا تو اس کے لبوں پر مسکراہت سے دور گئی اب ان لوگوں کو رکنے کی ایک ترقیم اس کے ذہن میں آ گئی تھی اس نے تیزی سے اپنے تھیلے سے ایک میگا پاور بم نکالا میگا پاور بم کے ساتھ اس نے ایک ہینڈ گرینیٹ نکال لیا اور پھر اس نے اپنی کمیز کا دامن پھاڑا اور اس کی پٹی سی بنا کر دونوں بموں کو ایک دوسرے سے جوڑنا شروع کر دیا اس نے بموں کو پٹی سے اچھی طرح سے باندھا اور پھر اس نے ہینڈ گرینیٹ کی سیفٹی پن داتوں سے کھیچی اور پھر اس نے بموں کو پوری قوت سے دہانے سے باہر اچھال کر وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا اور دورتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پیچھے بڑھ گیا اسی لمحے باہر وادی میں ایک کان پھار دھما کا سنائی دیا اس کے ساتھ ساتھ انسانی چیخوں کی آواز بھی سنائی دی رہی تھی ہینڈ گرینیٹ کے ساتھ بندے ہوئے میگا بم نے وہاں بڑے پیوانے پر تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ ساری پہاڑی کو ہلا کر رکھ گیا تھا مسلح فوجیوں کی بڑی تعداد کی ہلاکت دیکھ کر باقی فوجی آگے بڑھنے سے رکھ گئے اندھیرے میں بھاگتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا وہ اس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں مشین پٹ ہو گئی ہو اب وہ اس کے آنکھیں اندھیرے سے معنوس ہو چکی تھی اس لئے اب اسے راستہ نظر آ رہا تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ اپنے ساتھر کے پاس پہنچ گیا جلدی چلو جلدی امیان نے ان کے قریب پہنچ کر تیز دہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے جپٹ کر کرپن شکیل کے کاندے پر لدے ہوئے جوزف کو لے کر خود اٹھا لیا کیونکہ کرپن شکیل جس انداز میں چل رہا تھا اس سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ خود بھی زخمی ہے اور وہ دیو کامت اور بھاری بھرکم جوزف کا وزن اٹھا کر شاید مزید از بارہ قدم بھی نہ چل سکے گا تنویر بھی زخمی ہو کر گیر چکا تھا جوزف جوانہ اور فور سٹارز پہلے ہی ہٹ ہو چکے تھے امران اور کیپٹن شکیل ہی تھے جو ابھی تک تگو دو کر رہے تھے کیپٹن شکیل زخمی تھا لیکن امران ابھی تک زخمی ہونے سے بچہ ہوا تھا حمد کرو کیپٹن شکیل حمد کرو ہم پاکیشیا کی بقا کی جنگل رہ رہے ہیں امران نے کہا اور اس کے اس فکرے نے جیسے کیپٹن شکیل کے جسم میں نئی روح پھوک دی اس کی رفتار یقلق تیز ہو گئی امران اور کیپٹن شکیل نے سامنے نظر آنے والی پہاڑی کی طرف وسلسل میزائل فائٹ کرنے شروع کر دیئے پرارٹ کے کہنے کے مطابق یہی وہ پہاڑی تھی جس میں میزائل اسٹیشن تھا اور جس کے نیچے کوبرا میزائل کا سپر اسٹور تھا امران اور کیپٹن شکیل نے میزائل گنوں سے پہاڑی کے نچلے سے کنشانہ بنانا شروع کر دیا تھا اور اس پہاڑی کے پرک سے اڑتے جا رہے تھے پھر پہاڑی میں ایک گار کا دہانہ دکھائی دیا تو امران کی آنکھوں میں چمک آ گئی مجھے دہانہ مل گیا ہے تم بہار سمالو میں اندر جا رہا ہوں امران نے چیخ کر کہا اور پھر وہ مشین گن سے گار میں مسلسل فائرنگ کرتا ہوا اندر بڑھتا چلا گیا کیپٹن شکیل نے فوراں ہی ایک چٹان کی آر لی اور عدد کا جائزہ لینے لگا وہاں ہر طرف لاشے ہی لاشے بکھری ہوئی تھی گار سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی شاید اندر موجود مسلح افراد اور امران کے درمیان ٹھانگ گئی تھی کیپٹن شکیل کو بیچینی سی ہو رہی تھی کیونکہ امران گار میں اکیلا گیا تھا اور اسے مقابلے میں میں جانے کے اتنے اس اللہ افراد موجود تھے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ امران کی مدد کے لیے اس کے پیچھے چلا جائے لیکن اس کا باہر رہنا بھی ضروری تھا اسی لمحے اسے اکرب میں ایک آواز سنائی دی وہ زخمی شیر کی طرح پلٹا اس نے مشین گن سیدھی کی اور انگری ٹریکر پر دوا دی اسے اکرب میں موجود چٹانوں کے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی اس کی نظریں اس چٹان کے پیچھے جم گئیں اسی لمحے اس نے چٹان کے اکرب سے ایک سر اوپڑتا دیکھا تو اس کی نظریں اس سر پر جم گئیں اور اس نے مشین گن کی نال کا رخ اس سر کی طرف کر دیا وہ ٹریکر دبانے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے سر اوپر ہوا تو یہ دیکھ کے کیپٹن شکیل کی چہرے پر اتمنان آ گیا کہ چٹان کے پیچھے سے تنویر نے سر نکالا تھا جو شاید زخمی ہونے کے باوجود جھاڑیوں میں ریکتا ہوا اس طرف آ گیا تھا کیپٹن شکیل نے اردگت کا جائزہ لیا اور تیزی سے اٹھا اور جنگلی کردوش کی طرح دوڑتا ہوا اس چٹان کی طرف بڑھا جس کے پیچھے تنویر موجود تھا تنویر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا تم ٹھیک ہو کیپٹن شکیل نے چٹان کے قریب پہنچ کر تنویر سے پوچھا اور پھینے دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے کہ تنویر کی دونوں ٹانگیں زخمی تھی اور اس کے دائے کاندے سے بھی خون بہ رہا تھا میں ٹھیک ہوں تنویر نے کہا اور چٹان کے ساتھ کمر لگا کر بیٹھ گیا تمہیں شاید تین گولیاں لگی ہیں کیپٹن شکیل نے اس کے زخموں کا جہزہ لیتے ہوئے کہا ہاں تنویر نے جواب دیا خون کے زیادہ اخراج کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی باقی ساتھی کہاں ہیں کیپٹن شکیل نے پوچھا میں نے انہیں گسیٹ گسیٹ کر ایک گار میں چھپا دیا ہے اس طرف کافی تعداد میں مسلح افراد ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی کو اس گار کی طرف دھیان نہیں جائے گا وہ چٹانے پی پیچھے اور خواستوں پر پہاڑیوں کے گرد ہمیں تلاش کر رہے ہیں میں موقع ملتے ہی وہاں سے نکل آیا تھا ٹھیک ہے ہمیں چاروں طرف دھیان رکھنا ہے عمران صاحب گار میں گئے ہیں شاید یہ گار سپر اسٹور اور میزیل اسٹیشن میں داخل ہونے کا راستہ ہے عمران صاحب اندر کاروائی کر رہے ہیں ہمیں باہر رہ کر ان کی حفاظت کرنی ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے اسپاپ میں سر ہلا دیا گار سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی پھر تھوڑی دیر میں انہیں عمران گار سے نکلتا دکھائی دیا چلو نکلو یہاں سے عمران نے گار سے باہر آتے ہی چھکتے ہوئے کہا اس نے چٹان کے پیچھے کیپٹن شکیل اور تنویر کی جھلک دیکھ لی تھی وہ دوڑتا ہوا چٹان کی طرف آیا تو تنویر اور کیپٹن شکیل اٹھ کھڑے ہوئے پھر وہ تیزی سے سامنے کی جانب دوڑتے چلے گئے تنویر کی ٹانگ میں بھی گولی لگی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بھاگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دوسری پہاڑی کے گار میں داخل ہو رہے تھے یہ وہی گار ہے جہاں میں نے دوسرے زخمی ساتھی کو پہنچایا ہے تنویر نے کہا اسی لمحے ان کے اکرب میں خوفناک دھماکے ہوئے اس قدر خوفناک دھماکے کے ان کے جسم بے اختیار اس طرح آگے کی طرف ہوئے جیسے کسی دیو نے انہیں پیچھے سے دھکا دیا ہو وہ بری طرح لڑکھڑائے لیکن پھر سنبھل گئے دھماکے مسلسل ہو رہے تھے انتہائی خوفناک دھماکے شاید اس طرف مسلح افراد موجود تھے اور انہوں نے انہیں اس گار کی طرف آتے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے گار میں بم پھیکنے اور میزائل برسانے شروع کر دیئے تھے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بہاڑی میں کوئی خفیہ آتش فشاہ موجود تھا جو یک لخت پھٹ پڑا ہو وہ مسلسل بھاگے چلے جا رہے تھے اور پھر اچانک آگے جاتا ہوا کپنٹ چکیل رک گیا اس کا جسم ایک لمحے کے لئے جھولا اور پھر وہ زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا اوہ اسے کیا ہوا امران نے اسے قریب پہنچ کر کہا کپنٹ چکیل بھی زخمی ہے تنویر نے کہا اوہ اوہ کیا تم اس کو اٹھا لوگے تنویر ہاں ہاں میں اٹھا لوں گا تنویر نے کہا وہ جوٹ کر کپنٹ چکیل کو اٹھانے لگا مگر دوسرے لمحے وہ بھی گھٹنوں کے بال گرا وہ پھر ڈھیر ہوتا چلا گیا وہ بھی ساکت ہو چکا تھا اور امران اپنے زخمی اور بہوچ ساتھیوں کے اس دھیر کے ساتھ حیرت سے بدبنا کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا اس کا ذہنی سیٹویشن کی وجہ سے جیسے اٹھلخت ماؤف سا ہو گیا تھا اسے بس اپنے حکم میں ہونے والے دعوان کے سنائی دے رہے تھے اور پھر اسے اپنے جسم میں جیسے بے شمار گرم سراخیں گزتی ہوئی محسوس ہوئی تھی شاید گھار کے دہانے سے اتنا فائلنگ کی گئی تھی اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا وزن انتہائی تیزی سے بڑھنے لگ گیا ہو پھر یہ وزن اس قدر بڑھ گیا کہ بے اختیار اس کے گھٹنے ٹیڑے ہوئے اور دوسرے لمحے وہ زمین پر پڑے ہوئے اپنے ساتھیوں پر بھیر ہوتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن بھی گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا جولیا اور سوالحہ دونوں اے چیک پوست سے نیچے کی طرف اتر کر دوڑتی ہوئی ایک کیبن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی ان کے دوڑنے کی رفتار کافی تیز تھی انہوں نے اوپر پہنچتے ہی منی میزائل گینوں سے وہاں موجود ایر چیک پوست کو تباہ کر دیا تھا اور انہیں واپسی کا کوشن بھی مل گیا تھا اور اس کوشن کے ملتے ہی وہ دونوں تیج بیزی کسی تیزی سے اس چیک پوست سے نیچے اتری نیچے ایک قیامت سی برپا تھی ہر طرف فوجی اور دوسرے مسئلہ افراد بے تہاشا دوڑتے ہوئے وادی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے وہاں اس قدر سنگین حالات تھے کہ ان دونوں کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی تھی وادی سے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے ان پہاڑیوں اور ان کے ایدگز کے علاقے پر کسی فوج نے ایٹمی مزائلوں سے حملہ کر دیا ہو اب ہم کیا کریں کس طرف جائیں سوالحہ نے دوڑتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا رکو نہیں بس دوڑتی رہو میں جیس طرف دوڑ رہی ہوں تم میرے پیچھے آتی جاؤ جولیا نے کہا اور چنل محباد وہ بڑے لکڑی کے بنے ہوئے ایک کیبن کے قریب پہنچ گئی جس کے ساتھ ایک ہیلیکاپٹر موجود تھا اور فوجی اس کیبن سے نکل کر اس ہیلیکاپٹر میں سوار ہو رہے تھے اور ایک ہیلیکاپٹر کی آواز درختوں کے اوپر سے سنائی دے رہی تھی اگر ہم نے مشن محمل کرنا ہے تو ہمیں ہر صورت میں اس ہیلیکاپٹر پر قبضہ کرنا ہوگا یہ گن شیف ہیلیکاپٹر ہے اس کی مدد سے ہم پہاڑیوں اور وادیوں ہیں موجود وہ سلطہ افراد کا آسانی سے صفایہ کر سکتے ہیں جولیا نے سوالحہ سے مخاطب ہو کر کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی سوالحہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پھر دیر کس بات کی آو جولیا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا وہ دونوں جھاڑیوں میں کرولنگ کرتی ہوئی تیزی سے اس طرف بڑھ رہی تھی جہاں ہیلیکاپٹر موجود تھا اور جس کے پنکے تیزی سے گردش کر رہے تھے ابھی تک ہیلیکاپٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے اندر مسلحہ بیٹھے افراد نظر آ رہے تھے تم گھرم کر سامنے کی طرف جا کر پائلٹ کو نشانہ بناو میں اس طرف سے مسلحہ افراد کو نشانہ بناتی ہوں جولیا نے کہا تو اسوالحہ نے اس پات میں سر ہلا دیا اور دیزی سے رنگتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی وہ نیم دائرے کی شکل میں رنگتی ہوئی ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ جولیا سیدھے رخ پر آگے جا رہی تھی اور پھر جولیا نے مشین گن سیدھی کی پرشنے کھلے ہوئے دروازے سے نظر آنے والے مسلحہ افراد پر یک لفت لیٹے لیٹے اور فائرنگ کرنا شروع کر دی ہیلیکاپٹر میں چھے افراد سوار تھے جولیا نے اس انداز میں فائرنگ کی تھی کہ وہ چھے کے چھے افراد ایک ہی برس میں ڈھیر ہو گئے تھے ایدھر جیسے ہی جولیا نے فائرنگ کی سوالحہ نے بھی ہیلیکاپٹر کے سامنے پہنچ کر پائلٹ اور سائیڈ شیٹ پر بیٹھے ہوئے مسلحہ افراد کو گولیاں مار دی جو شاید ان کے کمانڈر تھے پائلٹ نے گولیاں لگنے سے پہلے ہیلیکاپٹر اٹھانے والا لیور کھینچ لیا تھا ہیلیکاپٹر کے پیڈ اوپر اٹھ رہے تھے یہ دیکھ کر جولیا تیزی سے اٹھی اور تیز تار ہرنگ کی طرح دھوڑتی ہوئی ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھی سوالحہ بھی اٹھ کر ہیلیکاپٹر کی طرف دھوڑھی ایتی تیر میں ہیلیکاپٹر زمین سے چار سے پانچ فٹ بلند ہو چکا تھا جولیاں نے ہیلیکاپٹر کے گلی پہنچتے ہی ایک دکھ چھلانگ لگائی اور کسی پرندے کی طرح اٹھتی ہوئی ہیلیکاپٹر کے کھلے ہوئے اس سے ہوتی ہوئی مسلح افراد کی لاشوں پر جا گئی ادھر جیسے ہی جولیاں ہیلیکاپٹر میں داخل ہوئی ادھر کیبن کے حکم سے چار مسلح افراد نکھلے اور انہوں نے سوالحہ کو دوڑتے دیکھ کر اس پر فائرنگ کرنے شروع کر دی سوالحہ نے فوراں سرنگ لگائی اور زمین پر تیزی سے رول ہوتی ہوئی گھسٹی چلی گئی گولیاں اس کے گردگیت سے گزرتی چلی گئیں سوالحہ نے خود کو سنبھالا اور رول ہوتے ہوتے کیبن کے پیچھے سے آنے والے افراد پر فائرنگ کرنے لگی محول مشین گن کی تیز تر ترہت کی آوازوں کے ساتھ تیز انسانی چیخوں سے بھی گنج اٹھا سوالحہ نے ان چاروں کو مار گرہ تھا لیکن مسلح افراد کی تعداد کم نہ ہوئی تھی کیبن کے پیچھے سے دیسے بے شمار مسلح افراد نکل نکل کر اس طرف آنے لگے سوالحہ چونکہ جھاڑیوں میں تھی اور زمین سے لگی ہوئی تھی اس لیے کیبن کے پیچھے سے آنے والے مسلح آدمیوں نے اسے نہ دیکھا تھا اس لیے کیبن کے حکم سے نکلتے ہی انہوں نے اندھاد انفائرنگ کرنی شروع کر دی تھی سوالحہ اتنی تعداد میں مسلح افراد کو دیکھ کر اور زیادہ دوبگ گئی ہیلیکوپٹر اب کافی برندی پر پہنچ چکا تھا مسلح آدمیوں میں سے کسی نے بھی جولیا کو ہیلیکوپٹر میں موجود افراد پر فائرنگ کرتے اور اسے ہیلیکوپٹر میں سمار ہوتے نہ دیکھا تھا اس لیے جولیا اٹھی اور اس نے پائلٹ کو پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھیچھ لیا اور اسے ان لاشوں پر گرا دیا جو ہیلیکوپٹر کے حکم میں تھی چونکہ پائلٹ نے ہیلیکوپٹر بلند کرنے والا لیور کھیچا تھا اس لیے ہیلیکوپٹر بغیرہ ڈگمگائے اوپر کی طرف ہی بلند ہوتا چاپ جا رہا تھا سیٹ خالی ہوتے ہی دیلیا تیزی سے پائلٹ سیٹ پر پہنچ گئی اس نے اگ بھی حصے میں موجود آشوں میں سے کسی کو باہر نہیں پھیکا تھا اگر وہ ایسا کرتی تو نیچ سے موجود افراد کو یقیناً چک پڑ جاتا کہ ہیلیکوپٹر دشمنوں کے قبضے میں ہے اس طرف دیکھنے لگی جہاں اس نے سالحہ کو دیکھا تھا سالحہ دھاڑیوں میں ہی تھی جبکہ کیبان کی اوکپسن نکلنے والے مسئلہ افراد اٹھ کر فائرنگ کر رہے تھے